ان کے امور کو ملا کر اس کی قیادت ہے اور تیسری اور بہت اہم یہ کہ حدود ارکان میں الہی کے اجراع کے لیے ظاہری اور بادری پہلوم سے اپنے نفوس کی تربیت اور پرشت ہی امامت ہے اور ایسی امامت ہی بلندوں پر پالا مرتبے کی امامت ہے اور آخر طور پر ایسا دکھا گیا ہے کہ ایسا شخص جس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے امام کہلائی جاتا ہے مگر اس کے لیے عادت ہونا ضروری قرار دیا گیا یعنی گناہ کبیرہ تو بکل پھی نہ کرے اور گناہ سرنگاہ بار بار نہ دیئے ہو تو اگر مورد کریں یہ امام تو اس امام سے بلکل مختلف ہے جو نبوت و رسالت کے بعد کے درجے پر ہیں این اماموں میں صرف مستو کا نمبر بھی نبوت و رسالت حاصل کرنے کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئے جن کے لیے قرآن فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمت راسی ترجمہ اور ہم نے انہیں امام پراد دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اور ایک اور جلدہ فرمایا جب انہوں نے استقامت دکھائی تو ہم نے انہیں امام پراد دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں موزد سامئی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پیمانپریس اسلامت ہو جانے کے بعد ایک اور مشکل منحلہ شروع ہوتا ہے تو قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جب اللہ کو استقامت نظر آئی تو انہیں امام پراد دیا یعنی امام ہونے کے لیے بھی سبر و استقامت کی کئی مرحلوں سے خزرنا پڑتا ہے اور جس طرح پیغمبروں میں حضرت اکاہی وآلہ السلام کو نبوت و رسالت حاصل ہونے کے بعد اپنے خاندان کے لیے ازمائشوں کے بعد امامت کے درجے پر فائز کیا گیا اور پھر اسی طرح ہمارے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے احکامات کو اور دین کو تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کو امامت ملی جس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر ناظر کی وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقیزہ رہنے کا حق ہے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے رس سے پاک کیا اور پاک کرنے کا حق ادا کیا یہ کوئی میرا اور آپ کا حق ادا کرنے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ خاندانِ اہلِ بیعت کا حق ادا ہو رہا ہے اور حق ادا کون کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات حق ادا کر رہی ہے تو کیا اس میں کوئی بتاہی ہو گئی موجود سامنے ذرا سوچئے وہ خاندانِ اہلِ بیعت اور امامت کے کس درجہ پر فائز ہوں گے اور وہ کس طرح احقامِ علاوی پر عمل بھیرا ہو کر دوسرے تمام لوگوں کے لئے اداعیت کا ذریعہ ہوں گے اور یہ تمام طرح باقشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو جس امام کے پیچھے نباز پڑھی جاتی ہے اور اس امام میں کتنا واضح فرد ہے جیسے ایک پرمبر کے بعد اگلا پرمبر آ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے کسی طرح آنے والے تمام اماموں میں امام حسین سلام علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تعلیمات بتائیں اور لوگوں کے لئے ہدایت کا رستہ بنتے چلے گئے خاندان اہل بیت سلام علیہ وآلہ وسلم کے اماموں میں امام حسین سلام علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین ملی وآلہ وسلم یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو حسین تو حسین سے ہے لیکن حسین سے ہے اس کے لئے گربرا کا عظیم واقعہ رنبا ہوا یعنی زفر عظیم رنبا ہوئی کون نہیں جانتا کہ گربلا میں کیا ہوا اپنے لختے جگر اور اپنا سارا خاندان کٹا کر امام حسین سلام علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت آخر میں دشمنوں کی دانہ دینے پر آسمان کی طرف گو کر کے پایا اس نے کیا پھویا جس نے تجھے پا لیا اور دشمنوں کی طرف گو کر کے فرمایا اس نے کیا پایا جس نے تجھے پھو دیا اور اسی طرح جب جزید کی طرف سے امام سے بیت طلب کی گئی تو کیا فرماتے ہیں مجھ جیسا تو جیسے کی بیت نہیں کر سکتا موظف سامعین یہ کوئی عام بات نہیں ہے امام حسین سلام علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر اپنے نانا کا سر بھی جھتنے نہیں دیا کیونکہ نانا سلام علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دیس سے امام حسین سا کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وقت کے امام جزید جیسے بد وقت شخص کی بیعت کرتے اور اس طرح امام میں بیت نہ کرتے لا الہ الا اللہ کو تقویر بھی اور اللہ کی ذاق کی نفی بھی نہیں ہونے دی موظف سامعین یہ بلکل بھی عام بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آج سے امام ایسی بات کر سکتا ہے اور نہ ہی ایسے برطبے پر پہنچ سکتا ہے یہ تو صرف بلندوں والا برطبے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا امام ہی کہہ سکتا ہے صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہی کوئی شخص کہہ سکتا ہے اور ماترہ کی بلندی پر پہنچے ہوئے امام ہی کہہ سکتے ہیں اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی بخششی درکار ہے اس کے لئے فارسی کا ایک شیر ایسادت بزور بازو دیس ایسادت بزور بازو دیس تانا بخشد خدا بخشندان السلام